اگر آپ کا دل کھبراتا ہے اور آپ اپنے یقین کو قائم نہیں رکھ باتے تو اللہ پہ یقین سے متعلق یہ خوبصورت ویڈیو آپ کے لئے ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اللہ تمہیں یہاں تک اس لئے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر حمد ہار جاؤ یقین سے بڑھ کر یقین نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود اللہ کی محبت پر یقین کہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے یہ کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسوان سے ہوتا ہے سفر رب کے حکم سے ہوتا ہے اس شہادت پر یقین اور جب کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس پر بحث نہیں کی جاتی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا ویسا کیوں نہیں ہوا ایسا کب ہوگا یا ویسا کب ہوگا طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے مجھے راستوں سے مر ڈراؤ اے دنیا والو میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا اے بندی جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا بس اس پر بھروزہ رکھ اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلی نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ جلتا ہے جب وہ غم کی حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں مسکراؤ کہ رونے کیلئے کوئی دن نہیں بنا اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پروالوں کے پاس ہی نہیں اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سفالتا بھی ہے کیا تم یقین کرتی ہو اللہ پر اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا اس سے آگے ہے ہی کیا وہ یقین دینے والا ہے وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر اور سکو اور کوئی چیز نہیں اللہ پر یقین اتنا کامل رکھو کہ اگر مگر لیکن اور کاش نہ کہنا پڑے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے ہیں پھر بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے کیا بہت بڑا اتراز ہے کیا وہ میری مزد کرے گا کیا وہ مجھے معاف کرے گا کیا وہ مجھے سنتا ہے کیا وہ کیا وہ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے وہ کبھی کیا نہیں ہوتا اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دو اللہ کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا وہ تو کن کہتا ہے اور فیہ کن ہو جاتا ہے کیا سوال اور شک کو تو پیدا ہی نہیں کیا گیا کیا یعنی شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا یقین رکھو کہ اکیلا کوئی نہیں ہوتا اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے دنیا کی لوگ اور ان کی عدالتیں نائنصافی کر سکتے ہیں مگر وہ رب نائنصافی نہیں کرتا وہ رحمان ہے رحیم ہے مگر جو اس کے بندوں کی دل آزاری کرتا ہے وہ اس کا حساب بھی لیتا ہے وہ جو ایک حکم سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے اس رب کے لیے تمہارے ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کی بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے وہ کیسے پھر تمہیں اس عزیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا اور اللہ وہ دکھ پی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں اللہ اللہ بندی کی تعلق کے درمیان چھوٹ نہیں ہوتا اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ حافظ